عمران خان مرنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور نہ ہی کوئی کمپرومائز کریں گے جاوید چودری کے بیان نے تہل کا مچا دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی جاوید چودری کا کہنا تھا کہ عمران خان فاسٹ بولر ہے اور آپ فاسٹ بولر سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ وہ کوئی سلو بول پھینکے گا تو یہ ممکن نہیں ہے عمران خان کی پربرش ہی ایسے ہوئی ہے کہ آپ نے گیندیں پھینکتے رہنا ہے اور ساری بہت سپیڈ کے ساتھ پھینکنی ہے عمران خان سٹیٹ کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ٹکرا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان مرنے تک آرام سے بیٹھیں گے جاوید چودری نے کہا کہ اگر آپ توقع کریں گے کہ عمران خان کا کوئی دل بدل جائے گا یا وہ آپ کے ساتھ کمپرومائز کر جائیں گے یا آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھیں عمران خان صاحب بیٹھنے والے بھی نہیں اور نہ ہی کمپرومائز کرنے والے ہیں جہاں جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو ریاست کو پاکستانی سیاسی جماعتوں کو اور حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچاتے رہیں گے عمران خان سنگل ٹریک مائنڈڈ ہیں اور ایسا شخص دائیں بائیں نہیں دیکھتا اس کا صرف فوکس ایک ہی ہوتا ہے جو بھی اس کے سامنے حدف ہے اس کو اس نے گرانا ہی گرانا ہے میرا نہیں خیال وہ باز آسکیں گے جوید چوہدری نے مزید کہا کہ عمران خان کے آئی ایم ایف کو خط لکنے سے معاہدہ تو نہیں رکے گا کیونکہ معاہدہ سٹیٹ ٹو سٹیٹ ہوتا ہے اور اس معاہدے میں ریاست انوالو ہے لیکن عمران خان کے خط لکنے سے پاکستان کو ایک نقصان یہ ضرور ہوگا آئی ایم ایف اپنی کنڈیشنز مزید سخت کر دے گا اور اس کا فائدہ آئی ایم ایف کو ہوگا اور پاکستان کو نقصان ہوگا معاہدہ تو ہو ہی جائے گا لیکن عمران خان ریاست کو ڈیمج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جوید چوہدری کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کا مقصد بھی یہی ہے کہ یا تو مجھے انگیج کریں میری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز مانیں اور اگر نہیں مانتے تو اس کے نتائج بھکتیں پھر میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آپ کے خلاف آواز اٹھاؤں گا پاکستان کے اندر بھی آپ کے خلاف آواز اٹھے گی اور نوجوانوں کو بھی آپ کے خلاف سڑکوں پر لے کر آؤں گا